مجید میں یہ جو سٹریسز اب ہمیں آ رہے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے یہ کیا ہے اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچی ہے تو وہ اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے حالانکہ بہت سی کوہتائیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے یعنی اللہ پاک فرماتا ہے یہ جن سٹریسز کا تم شکار ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے ہیں کسی نے تمہارے اوپر اضافی نہیں لا دے یا نہ جائے نہیں لا دے یہ اپنی زندگی کے غلط فیصلے ہیں یہ اپنی زندگی کے ناسمجی پر مبنی فیصلے ہیں جن کے نتیجے میں آج مبتلا ہے لیکن انسان کیا کرتا ہے اپنے فیصلوں کا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے کوئی نہ کوئی زندگی میں کندہ ڈھونڈتا ہے اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا اس نے مجھے ایسے فیصلے پر مجبور کر دیا اس کی وجہ سے میں نے ایسا فیصلہ کیا میرے ساتھ یہ نقصان ہو گیا کچھ نہ کچھ سبب وہ تلاش کرتا ہے اپنے دل کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے فیصلے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے یا وہ کسی سٹریس کا شکار ہے ورنہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ بہت ساری کمزوریاں تو وہ ماف فرما چکی ہوتی ہے جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے یہ وہ ماف فرمائے جانے کے بعد اس کا اوور فلو ہے یہ وہ زائد امور جو بچ جاتے ہیں مافی کے بعد وہ تمہیں پہنچتے ہیں جن کے سٹریسز کے اندر شکار ہو جاتی ہے